شہدائی پولیس کی لازوال قربانیوں کو حراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پولیس لائنز میں خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا ڈی پیو عمر سلامت نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور جوانوں کے چاکوچبان دستے سلامی دی تفصیلات کے مطابق آئی جی پنجاب کی ہدایت اور وزن کے مطابق فرائز کی ادائیگی کے دوران جامعہ شہادت نوش کرنے والے پولیس افسران اور جوانوں کی لازوال قربانیوں کو حراج تحسین پیش کرنے کے لیے شہدائی پولیس کے حوالے سے حصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں پولیس شہدہ کی فیملیز پولیس افسران اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی جی پیو گجرات امہ سلامت نے پولیس لینز میں یادگر شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ ہانے کی جوانوں کے چاکوچبان دستے نے یادگر شہدہ پر گارڈ آف آرنر پیش کیا جی پیو گجرات نے پولیس لینز میں منقضہ تقریب کے دوران شرکہ سے حطاب کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان کے قیام اور معاشرے کے ناسونوں سے لڑتے ہوئے اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے افسران اور جوان ہمارے ماتھے کا جومر ہے ان کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے آج ملک میں امن کی فضاء قائم ہے انہوں نے مزید کہا کہ گجرات پولیس کے 73 شہدہ میں جنہوں نے دشت گردو سمائے دشمن علاصر اور معاشرے کے ناسونوں سے لڑتے ہوئے اپنی قیمتی جانے قربان کی ان کی لازوال قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تمام جو شہدہ کے قرصہ ہیں ان کے فیملی نمبرز ہیں ان کے بچے ہیں بھائی ہیں بھدرگ ہیں ان کی بیوائیں ہیں معصوم بچے ہیں جو کہ ہماری اپنی فیملی کی طرح سب لوگ ہیں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں تو یہاں پہ تشریف لائے شارت موٹر سکول پر کر لی ہم نے ان کو دعوت دیا سب لوگ یہاں پہ اپنی قیمتی وقت سے پچھنا بھاد نکال کے یہاں پہ ہماری دعوت پہ آئے تو میں ان کا اہے دل سے شکر بھلا اس کے بعد میرے دائیں طرف ہمارے محترم صافی دوست بیکھر ہو گئے ہیں باقی جو تدکہ جنگی سے تعلق رہتے ہیں ستنے بھی یہاں پہ حضرات ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرنا پہ ہوں گا کہ وہ بھی آج کی اس محفل کو انہ نے رونت بچھی ہے ہماری دعوت پہ تشریف لائے گا یہ جو ہمارا سٹیج پہ جو ہمارا قلیب تھا اس نے کہا لی یوم شہد آگے ہیں والے شہید کا سارے یوم شہید کے ہیں سارے دن نے شہید کے ہیں خاص طور پہ جو فیملیز ہیں یہاں پہ آئی نہیں جن کے پیارے اور جن کے لختے دگر یہ جن کے گھروں کے تاتھ جو ہیں جنہوں نے اپنی جان جانے اپنی کسپورٹ پیپرز کی راہ میں ان کے لئے تو ہر دن ان کی یاد سے جو ہے وہ ننبر ہو کر رہی تلو ہوتا ہے اور ہر شام ان کی یاد اور ان کی جو کمی ہے اس کا احساس دلاتے ہوئے تاریح ہوتی چار اگس منعادی طور پہ جونے شہدہ پولیس ہے لیکن آج کی اس تقریب کا انعقاد جو ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انسپیکٹر جنب پولیس پنجاب راو سندار علی خان ان کی ہدایات تھی کہ ہم شہدہ کی فیملیز سے ایک ایکٹو جو رابطے کے اندر کمیونکیشن کے اندر رہیں شوبر کے دران کیونکہ بہت زیادہ جو آپس کے اندر جو ملنا جلنا تھا اس کے اوپر اثر پڑا اس انداز سے محصر گافتے شاید نہ اپایا اگر جو میں نے کوشش کی کہ شہدہ سے وقتا وقتا گافتے میں ہم ان کی فیملی سے رہیں تو آج کی سوالے سے میں نے آپ سب کو تقریب دی ہے کہ یہ باور کرایا جائے کہ جس طرح جو اس دنیا سے چلے گئے جنہوں نے اپنی سب سے عظیم جو قربانی جو ایک انسان فرض کی راہ میں اللہ رب العزت کے رستے میں پیش کر سکتا ہے وہ انہوں نے کر دی وہ تو کمی ہم نہیں پوری کر سکتے وہ تو اللہ کے ہاں چلے گئے اللہ کے ہاں وہ رسک پا رہے ہیں جیسے ہمارے کاری صاحب نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے ان کی زندگی وہ ہمیں شعور نہیں اللہ کے ہاں اپنا رسک پا رہے ہیں لیکن یہ باور کرانا مقصود ہے کہ اسی طرح سے ڈی پیو گجراد بھی آپ کا بیٹا ہے بھائی ہے آپ کا فیملی میمبر ہے بچہ ہے اور اسی طریقے سے جتنے بھی میرے پولیگز کھڑے ہیں تمام یہ بھی آپ کی ایک فیملی کا جس ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک ایکسٹینڈڈ فیملی کی طرح ہیں جتنا تعلق یا جتنا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رہتا ہے اتنا ہمارے اپنے سگے گھر والوں کے ساتھ شاید رابطہ نہیں رہتا فیل پولیسنگ کے اندر یہ میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ جہاندیدہ صافی بھی ہیں پولیس کو بھی جانتے ہیں باقی بھی دوست سارے سارا دن ہمارا جتنا اپس میں ہمارے جو فیل افسرام کے ساتھ رابطہ رہتے ہیں اتنا ہمارے اپنے بچوں کو بھی بات کرنے کا میں بات نہیں کریں تو ہمارے دکھ سکھ سانجے ہیں ہماری عزت اور ہمارے مسائل جو ہیں وہ بھی سانجے ہیں سارا دن سارے مسائل عوام کی عزت عبرو جان مال اور ان کی عزت نفس کے تحفظ کے حوالے سے سارا دن ہم سرگردہ رہتے ہیں اور ہر وقت تمام جتنے بھی طبقہ ہے زندگی ان کے سامنے ہم مجسم اعتصاب کے لیے بھی ہم پیش ہے لیکن اس کے باہدو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ گجرات پولیس جو ہے جہاں پہ وہ شہراء کی امین ہے وہی پہ وہ غازیوں کی سرخیل بھی ہے اور ہم نے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر مسائل کی کمی کے باہدو تمام تر چیلنجز کے باہدو ہم الحمدللہ جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی چیلنجز آئے جتنے بھی ہمارے سامنے اشئے زائے اللہ رب العلیٰ کی رحمت سے آپ کی عظیم و شان قربانیوں کی بطالت لوگوں کے کمیونٹی کے تعاون کے ساتھ اور ہم الحمدللہ اس میں سرخنو ہوئے اللہ رب العلیٰ نے ہمیں ہر لنے بے کامیابی دی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کامیابیوں میں جو معاشرہ آج قائم ہے یہ جو سوسائٹی آج قائم ہے یہ جو لوگ صبح اٹھتے ہیں اپنے کاربار اپنی دکانیں کھونتے ہیں بچے سکولوں میں جاتے ہیں کسی کو در نہیں ہے خوف نہیں ہے یہ جو فضاء قائم کی ہے یہ شہداء کے خون نے قائم کی ہے یہ جو ہمارے اکتر شہداء ہیں جنہوں نے جو نوجوان جو جو ہیرو کی طرح کے نوجوان تھے جن کا کوئی نعمل بطن نہیں ہے ان لوگوں نے اپنی جو سب سے قیمتی جو مطاعت ہی اس کو قربان کر کے آج ہمیں یہ محول لیا ہے کہ آج ہم یہاں پہ ایک عزت آبرو اور ایک امن کے محول کے اندر آج ہم اکٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی اپریسیشن کی جائے اس کا جتنا بھی تذکرہ دیا جائے ان کی درجات کی ملندی کے لیے جتنی بھی دعا کی جائے ان کے اوپر جتنی بھی سلامتی اور سلام اور ان کو اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے میں سمجھتا ہوں تو آج کی اس تقریب کا اس اکٹھے ہونے کا یہ ٹوٹی پھوٹی جو باتیں ہیں ان کا بنیادی مقصل یہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں آپ ہماری اپنی فیملیز ہیں اور اسی انداز سے ہم انشاءاللہ فرام آئی جی سے یہ کہ نیچے تک ایک کانسٹیبل تک آپ ہمارے دفاتر کو ہمارے گھروں کو ہمیں خود بھی آپ اسی طرح پائیں گے کہ جیسے وہ آپ کے جو دنیا سے چلے گئے ہیں بچے جوان بھائی ویسا ہی بالکل آپ کو انشاءاللہ ہم پوشن کریں گے اس کی کمی محسوس شہدائے پولیس کے حوالے سے الحمدللہ پاکستانی حکومت پنجاب گورمٹ پنجاب اور انسپیکٹرز اللہ پیس پنجاب بڑا اچھا ویل فیر کے الحمدللہ بھی کافی بہتر ہو گئے ہیں پیکجز بڑے بہتر ہو گئے ہیں اور الحمدللہ پوشن یہی کرتے ہیں کہ دور سٹیپ کے اوپر جو ہے جو جتنے بھی ویل فیر کے حوالے سے اقدامات ہیں یا جو پیکجز ہیں وہ دور سٹیپ کے اوپر شہدائے کی فیملیز کو پہنچائے جا سکے پنجاب پولیس کے اندر جو شہدائے ہیں ان کو ایسی ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے اللہ رب العزت میں قرآن مجید میں سمائے کہ وہ زندہ ہیں وہ اپنی ساتھ سال کی سپر ایمیشن تک وہ اسی طریقے سے ان کی سپر نیمیری پوسٹ کریئٹ ہوتی ہیں تدخواہ ملتی ہے ایک جو موقعی ان کے لیگل ہیئر کو بہت دی جاتی ہے اس کے علاوہ جو مختلف کیٹیگریز بنی رہی ہیں شہدائے کے حوالے سے جوانوں پہ ان کے پیکجز بچوں کی تعلیم رہائش الحمدللہ کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اپنے رسورسز میں کوئی کمی نہ رہے ان بچوں کو میں ابھی ہمارا ایک کانسٹیبل شہید ہوا ریٹ کے دران آپ بلیگ کریں کہ کلیگز کے اپنے جوانوں نے پیسے ہی کٹھے کر کے مجھے دیئے اس کے کلیگز نے اپنی تنخواہوں میں سے کہ سر آپ بچوں کو خود دیکھیں یہ جذبہ ہے یہ فیملی کی ایک یہ جو ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی جیسے خون کا رشتہ ہے ہمارا جیسے دکھ درد ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں کسی طریقے سے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی کریں گے کرتے ہیں اور کوئی کمی کتا ہی ہو اسی لیے آج ہم نے بلایا میرا سارا سٹاک بھی یہاں پہ دفتر کا حاضر ہے اکاؤنٹن سے لے کے او ایس ای ای پی اے آفیس او برینڈ میں خود بھی تو اسی بھی قسم کا کوئی آپ کو ایشی ہو آپ کے کوئی بھی مسئلہ ہو پولیس سے لیٹڈ دپارٹمنٹ سے لیٹڈ دپارٹمنٹ سے لیٹڈ آپ کا کوئی فیملی ایشی ہو آپ کا فیملی کے علاوہ کوئی پرابلم ہو جیسے کوئی کوئی بچوں کی شادی ہے کوئی پرابلم ہے کوئی خوشی ہے بیماری ہے کوئی کوئی آپ کا کوئی معاملہ ہے کوئی برادری میں گاؤں میں معاملہ ہے آپ میرے پاس بلکل آسکتے ہیں کسی بھی معاملے میں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے کسی بھائی سے کوئی مشرع کرتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں اپنے کسی دوست سے کسی انداز سے آپ انشاءاللہ ہمیں پائیں گے ہمارے دروازے دفتروں کے ہمارے میرے گھر کے دفتر کے دروازے بینگ ڈی پیئر باتی جتنے بھی ہمارا خلاف ہمیں کی افران ہیں وہ آپ کے لئے کھلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آپ اس میں کسی قسم کی آپ کو آپ سمجھیں گے کہ کوئی کمی نہیں پائیں گے آج میں نے اس لیے صرف بلائے چاہے کہ یہ بار بار یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بلکل آپ اس بات سے تردد نہ کریں آپ کو کوئی مشیو پولیس سے ہٹ کے بھی کوئی ذاتی زندگی کے کوئی معاملہ ہو وہ بھی آپ انشاءاللہ ہمیں بتائیں اور ہمیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے خضل و کرم سے اپنی تمام درد دوانائیوں کے ساتھ استفال کرنے کی کوشش کریں گے میں اگر آپ سب دوستوں کا جو ہماری عزت ماب مائے بہنیں بیٹی آئیں ہوئے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی یہاں پہ آج آئیں ہیں یہ ملی آری صاحب نے یاد کرایا کہ ہم نے تمام جتنے بھی سکولز ہیں یہاں پہ پرائیڈٹ سکولز جو زیادہ تر ہیں اور سرکاری بھی یہاں پہ یونیورسٹیوں گزراد کے اندر بڑا اچھا پبلیس سرکاری سکول بنا ہو گیا اس میں ہم نے سب سے اگریمنٹ کیا تو شہدہ کے بچے گزارٹ فری پڑھیں گے وہاں پہ یہ سب سے اگریمنٹ احمد اللہ ہم نے کیا اچھے کالجز میں سکولوں میں آپ کے بچوں کی تعلیم کا کہیں پہ کوئی اس طرح کا اشیو آتا ہے وہ ضرور میرے نوٹس میں لے کے آئیں کہ داخلے کا کوئی بھی مسئلہ جیسے میں نے پہلے کا کوئی اس میں آپ بلکل اس میں وہ نہ فیل کریں وہ آپ کا حق ہے ان بچوں کا حق ہے کہ ان کی تعلیم جو ہے ان کی تربیت ان کی صحت ان کا خیال ہم رکھیں سکول کے حوالے سٹیشنی کے حوالے سے یا ان کی داخلوں کے بلکس سٹون بیگز یونی فارمز کچھ نہیں ایٹھن وہ گہنے جیسے کہنا وہ آپ ضرور ہمیں اسے ہمارے نوٹس میں لے کے انشاءاللہ وہ ساری چیزوں کا ایسے دپارٹمنٹ ایسے فیملی وہ ایسا نہیں کہ ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں یہ آپ کا حق ہے آپ ہماری فیملی ایسے ہم اپنے بچوں کا خیال کریں گے اس طرح آپ کے بچوں کا انشاءاللہ اسی انداز سے ہم کرتے رہیں گے اللہ رب العزت جو ہمارے شہداء ہیں جو جن کے خون سے آج اس دپارٹمنٹ کی عزت جو ہے وہ قائم ہے یہ سوسائٹی جو چر رہی ہے معاشرہ پاکستان قائم ہے اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس یقیناً وہ جنت کے اندر اللہ رب العزت کے مہمان ہیں اپنے رزق پا رہے ہیں اللہ تعالی ہماری آج کی اس تقریب کے جو ہماری دعائیں ہیں ہمارے جذبات ان تک پہنچائے اور باقی سب دوستوں جو یہاں پہ آئے ہیں ان کو بھی صدیب کی بلالت اللہ رب العزت جو ہے ان کے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے ہم ان کا سپیشل شکریہ بھی علاق کرتے ہیں اس حوالے سے جناک اللہ جی بہت شکریہ شکریہ اس دوران ڈی پیو گجرات شہداء کی فیملیز میں گل مل گئے اور ان سے فردن فردن متلف قسم کے مسائل سنے اور یقین دلایا کہ شہداء کی فیملیز کے لیے ان کے دروادے ہمیشہ کھلے ہیں وہ کسی بھی قسم کی پرشانی کی صورت میں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تقریب کے احتتام پر ملک و قوم اور شہداء پولیس کے درجات کی بلندی کے لیے حسوسی دوا کی گئی اس موقع پر شہداء کی فیملیز اور شرکہ کے لیے حسوسی طور پر کھانے کا بھی احتمام کیا گیا اور ریپورٹ مرزا خورب سنے نوائی صاحب کچھ رات